السلام علیکم آج میں بہت آسان ریسپی کے ساتھ کراچی کی مسائلہ دار مزید کی بریانی بنا رہی ہوں جو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں میری طرح سب سے پہلے کوکنگ آئل شامل کریں گے ہاف کپ اس کے بعد آدھا کلو چکن دالیں گے چکن کو آئل میں صحیح سے سوتے کر لیں گے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں لحسن آدھر کا پیس شامل کریں گے دو ٹیبل سپون اور پھر لحسن آدھر کو صحیح سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم شامل کریں گے سب سے علیچی تین سے چار عدد بڑی علیچی دو عدد لونگ پانچ سے چھے دارچنی دو ٹکڑے زیرہ ہاف ٹی سپون کالے مرچ ہاف ٹی سپون جائفل جوائے تری ون فور ٹی سپون اور تیز پتہ دو عدد اس کے بعد میں مسائلے شامل کریں گے نمک ہاف ٹی سپون لار مرش پیسی ون ٹیبل سپون دھنیا پیسی ون ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون اور ٹیمارٹر ایک میڈیم سائز کا اور اس کو پھر اچھے سے بھون لیں گے اور تھوڑی دیر ڈک کے پکا لیں گے اتنی دیر تک آپ اس کو پکا لیں گے آپ کی چکن گل جائے اگر پانی دالنے کی ضرورت پڑے تو دال لیں ورنہ چکن اپنا پانی خود چھوڑ دیتی ہے جب چکن پک جائے تو اس میں علو بخارہ تین سے چار شامل کریں دہی آدھا کپ یا ایک کپ شامل کر کے پھر تھوڑی دیر اس کو بھون لیں اس کے بعد آسانی کے لیے میں اس کو ایک بول میں نکال کے الگ سے رکھ رہی ہوں تھا کہ چاولوں کی طے لگانے میں مشکل نہ ہو بیانی کی طے لگانے کے لیے میں نے دو کپ بولڈ رائس لیا ہے بولڈ چاولوں کے اوپر پھر پکیوی چکن دال لیں جو میں نے سائٹ میں رکھ لی تھی اور چوپڑ ہوئے بھی ہرا دنیا پودی اور ٹیمارٹر دو عدد لے لیں یا ایک میڈیم سائز کا سلائزڈ ہوا اور ساتھ میں گولڈن فرائیڈ پیاز میں نے دال لیا ہے ہرا دنیا پودی کے ساتھ ہر مرچے بھی تین سے چار عدد اور جتنا آپ لوگ کو سپائسس چائیں ہوں اتنے کاٹ کے دال لیں لاسٹ ملیر کے بعد کیوڑا وارٹر ٹو ٹیبل سپون اور زردے کا رنگ ہاف ٹیو سپون دال کے اس کے اوپر اس طریقے سے پھیلا دیں اس سے بریانی میں خوشبو بھی آتی ہے اور کلر بھی آتا ہے بہت اچھا دس منٹ دم دینے کے بعد پھر بریانی کو مکس کر لیں ماشاءاللہ سے بریانی دیار ہو چکی ہے اس کو مکس کر کے اب میں اس کو سرف کر رہی ہوں بریانی کے لئے چاول بوائل کرنے کا طریقہ دو کب کمیں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گے آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مات بھولے گا جزاکاللہ انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ